موسیقی ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ سب لوگ آئی ہوپ یو بی فائن میں آج آپ کو کوکنگ فور ینگسٹر میں ویلکم کرتی ہوں اور آج میرے کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزے دار ڈش جس کا نام ہے سٹریٹ اینڈ سارڈ چکن یہ آپ لوگوں نے ضرور بنانا ہے اور فرائے کرنا ہے اور ضرور مجھے فیڈ بیک دینا ہے اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی پہلے سب سے وہ نوٹ کر لیں اس کے لئے تھوڑے سے زیادہ انگریڈینٹس لیں گے ہم کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریسپی بہت اچھی ریسپی بنے گی یہ انشاءاللہ سے آثینٹک ریسپی ہے یہ تو آپ لوگوں نے سارے انگریڈینٹس نوٹ کر لینا ہے پھر آپ لوگوں نے ضرور بنانا ہے اور ٹرائے کرنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں لوں گی ڈیر کپ کیچپ ٹھیک ہے ڈیر کپ کیچپ لوں گی اس کے لئے میں اور اس کے لئے ہاف کپ میں لوں گی پائنیپل کے چنکس یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انڈا لوں گی میں اس کے لئے ساتھ اس کے لئے میں لوں گی ہاف کپ پیاز یہ دیکھیں کیوبز میں وہ کٹا ہوا ہے پیاز لیے ون ٹیبل سپون اس کے میں لیے لوں گی میں گارلک پیسٹ ٹھیک ہے چوب کر لیا ہے میں نے اور ساتھ اس کے میں لوں گی ٹو ٹیبل سپون کارن فلور ٹو ٹیبل سپون چین نی اور ہاف ٹی سپون چائنیز نمک یہ آپ کو ملتا ہے تو لے لیں ورنہ اپسنل ہے ٹھیک ہے ساتھ اس کے میں لوں گی ساتھ اس کے میں لوں گی پورا ہاف کےجیグی بریسٹ لیا ہے میں نے ٹھیک ہے اور اس کو یہ دیکھیں کیوب نہیں میں نےaimer کر لیا ہے ٹھیک ہے اور ون کپ اس کے لیے میں نے لیا ہے اورنج کا جووز یہ آپ نے نکال لینا ہے اورنج لے کے ون کپ پورا کر لینا ٹھیک ہے ساتھ اس کے میں نے لیے ہے یہ دیکھیں وان ٹی سپون بلیک پیپر ہے اور ہاف ٹی سپون نمک ہے یہ اپنے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ لے لینا ساتھ اس کے میں لوں گی ٹو ٹیبل سپون سرکا یہ سرکا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے چکن لیا اس کو میں میرینیٹ کروں گی اس میں میں سب سے پہلے ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون گارلک وان ایب ساتھ اس کے میں لوں گی میدہ ہاف کپ جو میں نے آپ کو بتایا اور ساتھ اس کے میں لوں گی تھوڑی سی نمک اور تھوڑی سی کاری میرز یہ دیکھیں بس تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں اور اس کو میں اچھے سے اب مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اس کو مکس کر کے تھوڑی دیر آپ نے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں ورنہ اس کو ساتھ ہی فرائی کر لیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو فرائی کر لوں گی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا تھا اب میں اس کو فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں ہمارا چکن فرائی ہو رہا ہے اس کو زیادہ فرائی نہیں کرنا بس اس کو سلو سا ہی فرائی کرنا ہے کہ یہ ٹینڈر بھی رہے اور جوسی بھی رہے یہ دیکھیں ورنہوں کو فرائی کر چکی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوفٹ بھی ہے ٹینڈر بھی ہے اور بلکل یہ دیکھیں ایسا ہی آپ لوگوں نے بھی رکھتے فرائی کرنا ہے اس کو آگے میں آپ کو دکھاتے ہوں کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ویورس میں نے کڑاہی میں 3 سے 4 ٹیبل سپونک آئل ڈال ہے اس میں میں یہ ایڈ کروں گی لسن اور اس کو میں کروں گی فرائی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں فرائی کر رہی ہوں اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے براؤن نہیں کرنا اس کو یہ دیکھیں ویورس یہ ہلکا سا فرائی ہو چکا ہے اب اس میں میں ایڈ کرتی ہوں کیچپ اگر آپ کے پاس یفنی ہے تو یفنی ایڈ کر دیں ورنہ میرے پاس پانی ہی تھا میں نے تقریباً دیر کب اس میں پانی کا ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس کی زیادہ ہم نے لکوڈی گریوی نہیں بنانی چائنیز کھانے جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ کوٹڈ گریویز ہوتے ہیں اس کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس میں میں ڈالوں گی اورنج جوز یہ دیکھیں یہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹیبل سپون چینی ٹھیک ہے وان ٹی سپون نمک وان ٹی سپون بلیک پیپر ٹو ٹیبل سپون سرکا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں ایمیورس اب میں نے جو ٹو ٹیبل سپون کان فلور لیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کا لکوڈ بھنا کے اب وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس کو میں اچھے سے مکس کر رہا ہوں یہ دیکھیں ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے 검 ONE سے hom junk اب میں اس fatigue پر ایس میں chickenود کروں گی یہ دیکھیں ویورس اس میں میں chickenودا ایڈ کر چکیوں اس کو اب میں تھوڑی سی دیر پکاؤں گی کہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورس اس میں میں شم لا میرچ ایم اپل Exactly پیا Pleką porn Lite ایڈ کر کے زیادہ دیر پکانا نہیں ہے ہم نے ٹھیک ہے آپ یہ تقریباً دن ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے اس کی فائنل لکھ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز ہمارا سویٹ اینڈ سوڈ چکنز ایڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی پیاری لکھ آئی ہے آپ لوگوں نے ضروری سے ٹرائے کرنا ہے مجھے فیڈبیک دینا ہے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اوکے ویورز اللہ حافظ